اب آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں جہاں پر راجہ بشانت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ساڑھے چار بجے اپوزیشن نے بھی نمزدگی کے فارمز جو ہیں وہ وصول کیے اور وہ فارم لے کر واپس چلے گئے پانچ بجے تک ان کا انتظار کیا گیا کہ شاید وہ کاغذات نمزدگی جو ہیں وہ جمع کروائیں کیونکہ ہمارا امیدوار جو ہے اس نے پورے پانچ بجے سے دس منٹ کم اپنے کاغذات نمزدگی جمع کروا دیئے تھے اور پھر ہم سکوٹنی کے لیے انتظار کرتے ہیں لیکن سیکرٹری اسمبلی نے ان کا انتظار کیا اور پانچ بج کر دس منٹ پہ جو سکوٹنی ہونی تھی اس کو بھی ڈیلے کیا گیا کہ شاید ان کی طرف سے کوئی رسپانس آئے لیکن وہ کاغذات نمزدگی جمع کروانے کے لیے نہیں آئے اس کے بعد ہمارے کاغذات کی سکوٹنی ہوئی اور ساڑھے پانچ بجے تک ہم سیکرٹری اسمبلی کے کمرے میں موجود رہے لیکن وہ کوئی مخالف فریق کی طرف سے کوئی کاغذ جو ہے وہ جمع نہیں کروایا گیا سو قانونی طور پر آج پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل کیو کے متفقہ امیدوار واسق قیوم عباسی جو ہیں وہ بلا مقابلہ منخب ہو گئے ہیں اور اس بات کا اعلان باقاعدہ اسمبلی سیکرٹریٹ کی طرف سے کر دیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ واسق قیوم صاحب کا جو بلا مقابلہ منخب ہونا ہے وہ ہماری ایک اخلاقی جیت ہے سیاسی جیت ہے اور عمران خان صاحب کے بیانیاں کی جیت ہے میں یہ ارز کرتا شلوں کہ یہاں اب مختلف جو ہیں جسٹیفیکیشنز دی جائیں گی کہ انہوں نے کاغذات کیوں داخل نہیں کرائے لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ انہیں اپنے شکست جو ہے وہ نظر آ رہی تھی انہیں معلوم تھا کہ جو کل کا ان کا ایک ووٹ کا ٹول ہے اس سے زیادہ ان کو ووٹ نہیں ملنے بلکہ ان کو خدشہ تھا اس بات کا کہ کل جو ان کے سپیکر کے کینڈیٹ کو ووٹ ملے ہیں اس سے کم ووٹ ہونے ملیں گے تو اپنی سیاسی ساکھ بچانے کے لیے آج انہوں نے رائے فرار جو ہے اختیار کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پر یہ کامیابیوں کا سلسلہ جو پنجاب میں شروع ہوا ہے جناب عمران خان صاحب کے بیانیاں کے بعد ہم بجاہ طور پر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ پنجاب کے عوام نے اس وقت پذیرائی دی ہے عمران خان صاحب کے بیانیاں کو اور یکے بعد دیگرے جو ہمیں کامیابیاں مل رہی ہیں انشاءاللہ تعالی اس کا سلسلہ جاری رہے گا میرے ساتھ واسق قیوم صاحب موجود ہیں میں ان کو مبارک بات بھی دیتا ہوں اور ان سے امید بھی ہم اس بات کی کرتے ہیں کہ موجوان ہیں انشاءاللہ تعالی پنجاب اسیمبلی کے معاملات کو بطور ڈپٹی سپیکر ایسن طریقے سے لے کر چلیں گے انتہائی صلاحیتوں کے مالک ہیں اور ان سے ہماری بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی انہیں کامیابی سے ہم کنار کرے اور تحریک انصاف اور اس کے علائی جو جماعتیں ہیں ان کے لیے جو ایک سلسلہ کامیابیوں کا شروع ہوا ہوا ہے یہ مزید آگے بڑھے اور انشاءاللہ تعالی ہم عمران خان صاحب کی قیادت میں متحد ہیں اور انشاءاللہ تعالی ان کے سپاہی کے طور پر اور ان کے ویجن کے مطابق ہم نے پنجاب اسیمبلی کو چلانا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اس میں کامیابی بھی ہوگی اس سے چونکہ آج یہ ان ایلیکٹ ایلیکٹ ہو چکے ہیں لیکن اس کا بزابطہ طور پر سپیکر صاحب نے کل اعلان کرنا ہے اور اس اعلان کے بعد نوٹیفکیشن ان کا ہونا ہے اور انشاءاللہ تعالی کل کے اجلاس میں ان کی حلف برداری بھی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم بفضل خدا آج جو ہماری ڈیپٹی سپیکر کے لیے جو کاغذات نامزدگی کا ڈے مقرر ہوا تھا اس میں ان اپوز پی ٹی آئی کا کینڈیٹ جو پی ٹی آئی کی طرف سے میں نے کاغذ جمع کرائے تھے اپوزیشن کی طرف سے کوئی کسی بھی کانڈیڈیٹ سامنے نہیں آیا آج ایوان کے اندر اللہ کی مربانی سے سی ایم بی ہمارے الائز چودی پرویز الائز صاحب سپیکر سبتین خان صاحب وہ بھی پی ٹی آئی کے پاس اور اللہ کی مربانی سے ڈیپٹی سپیکر بھی پی ٹی آئی کے پاس ہے اور یہ یہ سترہ سے جو تسلسل شروع ہوا ہے جو کمیابی کا پنجاب میں اور یہ تسلسل یقیناً عمران خان صاحب کے بیانیے پہ تھا اور عوام نے ریجیکٹ کیا امپورٹڈ حکومت کیوں جو جن کے پاس دعوے تھے کہ ہم لوگ آئیں گے بڑی اچھی ٹیم ہیں بڑی وی آئی پی لوگ ہیں بڑے سنسبل لوگ ہیں اور کچھ امر نکال کے رکھ دیا عوام کا مہنگائی کے ذات میں لا کے اور عام آدمی کا جینا حرام کر کے رکھ دیا تو ان کا علاج عوام نے تو کرنا تھا اور عوام نے ابھی پنجاب میں کی ہے اسمبلی میں کی ہے اور اب فیڈل کی طرف یہ الگار ہے انشاءاللہ ویری سون ہمارے ملک پاکستان میں یہ جو ہمارے ایکانومی کے کرائسیز ہیں اس کے حل کے لیے جب تک الیکشن نہیں ہوں گے تب تک آگے نہیں بڑھیں گے اور یہ فتوحات ہیں یہ کامیابیاں ہیں اور اللہ چاہے گا آگے بھی یہ کامیابیاں رہیں گے ہم عمران خان صاحب کی قیادت میں متحد ہیں اور انشاءاللہ ان کے سپاہی کے طور پر اور ان کے ویژن کے مطابق ہم نے پنجاب اسمبلی کو چلانا ہے اور انشاءاللہ ہمیں اس میں کامیابی بھی ہوگی اس سے چونکہ آج یہ ان ایلیکٹ ان اپوز ایلیکٹ ہو چکے ہیں لیکن اس کا بزابطہ طور پر ڈیپٹی سپیکر صاحب نے کل اعلان کرنا ہے اور اس اعلان کے بعد نوٹیفکیشن ان کا ہونا ہے اور انشاءاللہ کل کے اجلاس میں ان کی حلف برداری بھی ہوگی آج بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُوِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَابِعَدِكَ الْخَائِرِ اِنَّا كَالَكُلِّ شَائِنْ قَدِيرِ بفضلِ خدا آج جو ہمارے ڈیپٹی سپیکر کے لیے جو کاغذات نامزدگی کا ڈے مقرر ہوا تھا اس میں اون اپوز پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ جو پی ٹی آئی کی طرف سے میں نے کاغذ جمع کرائے تھے اپوزیشن کی طرف سے کوئی کسی بھی کوئی بھی کینڈیڈیٹ سامنے نہیں آیا آج ایوان کے اندر اللہ کی مربانی سے سی ایم بی ہمارے الائز چودی پرویز الائز صاحب سپیکر سبتین خان صاحب وہ بھی پی ٹی آئی کے پاس اور اللہ کی مربانی سے ڈیپٹی سپیکر بھی پی ٹی آئی کے پاس ہے اور یہ جو یہ سترہ سے جو تسلسل شروع ہوا ہے جو کمیابی کا پنجاب میں اور یہ تسلسل یقیناً امران خان صاحب کے بیانیے پہ تھا اور عوام نے ریجیکٹ کیا امپورٹڈ حکومت کیوں کہ جو جن کے پاس دعوے تھے کہ ہم لوگ آئیں گے بڑی اچھی ٹیم ہیں بڑی وی آئی پی لوگ ہیں بڑے سنسبل لوگ ہیں اور کچھ امر نکال کے رکھ دیا عوام کا مہنگائی کے ذات میں لاکے اور عام آدمی کا جینا حرام کر کے رکھ دیا تو ان کا علاج عوام نے تو کرنا تھا اور عوام نے ابھی پنجاب میں کی ہے اسمبلی میں کی ہے اور اب فیڈل کی طرف یلگار ہے انشاءاللہ ویری سون ہمارے ملک پاکستان میں یہ جو ہمارے ایکانومی کے کرائیسیز ہیں اس کے حل کے لیے جب تک الیکشن نہیں ہوں گے تب تک آگے نہیں بڑھیں گے اور یہ فتوحات ہیں یہ کمیابیاں ہیں اور اللہ چاہے گا آگے بھی یہ کمیابیاں رہیں گے پی جی آئی رینما راجہ بشانت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ساڑھے چار بجے اپوزیشنے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے